اسلام علیکم ساری اس موبائل کا مائک نہیں بارکانا چیک تو کر دیں واریکم اسلام ٹھیک ہے بھائی آپ ایک گھنٹے دکانا میں آپ کو موبائل رپیر کروا دیتا ہوں حیدر یہ موبائل رپیر ہونے کے لیے دے آؤ جی ٹھیک ہے بھائی اسلام علیکم واریکم اسلام سر یہ موبائل کا جیک مسئلہ کر رہا ہے یہ تو ٹھیک کر دیں ٹھیک ہے بھائی آپ ایک گھنٹے دکانا میں آپ کا موبائل رپیر کروا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے بھائی اس کا میک رپیئر ہو گیا دو سو خرچہ آیا ٹھیک ہے حیدر یہ موبائل پکڑو اور یہ پرانے موبائل کے پیسے اور اس موبائل کا چارجنگ جک ڈالوا کے آو چلدی اچھا بھائی بھائی میرا موبائل ٹھیک ہو گیا ہے نہیں بھائی ابھی نہیں ہوا اب ایسا کریں آدھے گھنٹے کے بعد آنا ٹھیک ہے بھائی میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں بھائی یہ موبائل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم سر میرا موبائل ٹھیک ہو گیا ہے بھائی حوصلہ رکھیں آدھے گھنٹے کے بعد آنا ہو جائے گا آپ کا ان کے موبائل تو ٹھیک ہو گیا ہے پر بھائی نے موبائل کیوں نہیں دے رہی ہیں آخر ماجرہ کیا ہے یہ سارا چلیں بھائی میں پھر آدھے گھنٹے تک آ جاتا ہوں جی ٹھیک ہے بھائی بھائی وہ موبائل تو میں ٹھیک کروا لیا تھا آپ نے ان سے آدھے گھنٹے کا ٹیم اور کیوں مانگیا ہے تجھے میری شاپ پہ آئے ایک مہینہ نہیں ہوا جہاں سے اٹھ کے آئے وہاں جا کے بیٹھ جا ہیدر جی بھائی یہ دو موبائل پکڑو اور ساتھ والی مارکیٹ میں جا کے سیل کرو بھائی پر یہ موبائل تو کسٹمرز کے ہیں تو اگر یہ ہم بیچ آئیں گے تو انہیں کیا دیں گے تمہیں جتنا بولا ہے نہ اتنا کرو باقی تم مجھ پہ چھوڑ دو پر بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں یہ تو غلط ہے تمہیں میری شاپ پہ آئے ہوئے بیس دن ہوئے ہیں دس دن تمہاری سیلری کے رہتے ہیں جتنا تمہیں کہا ہے اتنا کرو جاؤ اور موبائل سیل کر کے آو ورنہ تمہاری سیلری نہیں دوں گا اس سے تو خدا کوئی خوف ہی نہیں ہے اچھا آرے بھائی اپنا موبائل دینا میں نے کال کرنی ہے اچھا یار اوہ میں نے تو موبائل رپیرنگ کے لیے دی ہوئے اوہ یار میں نے بھی رپیرنگ والے کو دیا ہوئے ہے موبائل اپنا یار اس نے آدھا گھنٹہ ٹائم مانگا تھا چلو پتہ کرتے ہیں کہاں پہ دیا ہے اپنے موبائل یہ باہر گول چوک کے پاس دکان نہیں ادھر دیا ہے یار میں نے بھی ادھر دیا تھا آدھے گھنٹے کے ٹائم بولا تھا چلو پتہ کرتے ہیں ہاں یار چلو دونوں موبائلز کا تیس ہزار ریڈ لگا ہے پر میں ایسا کیسے کر سبتا ہوں اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا یا اللہ میری مدد کر سنو قاسم کی طبیعہ ٹھیک رہتی ہے یہ تو وہی آ رہے ہیں جن کے یہ موبائلز ہیں چلتا ہوں بھائی بات سنیں یہ آپ کے فون آپ یہاں کیوں دینے آگئے ہم تو آپ کی شاپ پہ ہی آ رہے تھے بھائی آپ اس بات کو چھوڑو آپ یہ موبائلز رکھیں اور جہاں سے جائیں اندہ آپ نے اس شاپ پہ نہیں آنا ہے تم اتنے پرشان کیوں لگ رہے اور یہ مجرہ کیا ہے بھائی دراصل یہ موبائل انہوں نے مجھے سیل کرنے کے لیے دیا تھے اور میرے دمیر نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں انہیں بیچا ہوں اچھا چلو ہمارے ساتھ آئیں بھائی بھائی یہ ہیتر کے ساتھ سب خیری ہو تم نے ہمارے موبائل بیچنے کے لیے بیچے تھے تمہارے سیل میں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے نہیں نہیں بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ وہ نہیں بول رہا تم بول رہے ہو اگر وہ جھوٹ ہوتا تھا یہ موبائل ہمیں نہ لا کے دیتا اس منحوس کا تو میں بندوبست کر لیتا ہوں بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کائنڈلی آپ مجھے معاف کرتے ہیں میرا دل تو کر رہا ہے میں تمہیں پلیس کے والے کر دوں نہیں نہیں سر لیکن میں تمہارے سیل مین کی امانداری دیکھ کے تمہیں ایک اور چانس دیتا ہوں بھائی آج مجھے یہ نصیت مل گئی ہے آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے آئندہ خیار رکھنا شکر ہے جان چھوٹے ان سے ادھر آتو ذرا میری بات سن جی بھائی ہیلو سار وہ جو آپ نے پلارٹ لیا ہے اس کے سارے ڈاکومنٹس تو فیک ہیں کیسے سار یہ آپ کو بتا ہے جو جگہ کے وارش تھے انہوں نے جگہ پر قبضہ کر لیا حیدر میں برباد ہو گیا ساری زندگی کی جمع پونجی سے جو پلارٹ میں نے بنایا تھا اس پہ آج قبضہ ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ میرے زوال کا ٹائم شروع ہو گیا ہے بھائی زوال ایسی نہیں آجاتا زوال آنے کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے عبادتوں کی کمی کی وجہ سے ہی زوال نہیں آتا لوگوں کے ساتھ بیمانیہ کرنے میں دونمڑی کرنے میں پاد اخلاقی میں چھوٹ بولنے میں اور لوگوں کا حق کھانے میں اس کی وجہ سے بھی زوال آتا ہے حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینڈلی شیئر کیجئے